بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل مسعود اتاری ٹی وی مسعود اتاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں ستائیس رجب کے روزے کی فضیلت ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پرشانی دور کرنے کا ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ ستائیس رجب کو پڑھے جانے والے نوافل کی فضیلت اور پنے کا طریقہ پیش کروں گا دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو خود بھی بات فرمائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیے گا حضرت سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی ستائیس میں رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے لئے ساتھ مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے سو سال کے روزوں کا ثواب ستائیس میں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے اسی تاریخ میں مارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج شریف کا عظیم و شان موجزہ عطا ہوا چنانچہ ستائیس میں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ عزوجل کے محبوب دانائی گویوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے سو برس کی شب بیداری کی اور یہ رجب کی ستائیسویں تاریخ ہے رجب میں کسی مسلمان کی پرشانی دور کرنے کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پرشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیح ہوگا تم رجب کا اکرام اور اخترام کرو اللہ تعالی تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا ستائیسویں شب کے بارہ نوافل کی فضیلت بھی سمات فرمائیں رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو سو برس کی نیکیوں کا سواب ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے جو اس میں بارہ رکعت اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سورة الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکعت پر اتحیات پڑے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفار سو بار دروش شریف سو بار پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے ہو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد